السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا و السلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ یوسف کی آیت نمبر چوراسی پچاسی سیاسی اور ستاسی ہوگا انشاءاللہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَوَلَّا آنْهُمْ وَا اور تَوَلَّا اسْنے مُو پھیرا اور اسْنے مُو پھیرا آنْهُمْ ان سے اور اسْنے ان سے مُو پھیرا وَقَالَا اور تَحَا کِسْنے؟ یاقوب علیہ السلام یا آصفہ ہائے میرا افسوس یہ افسوس کے وقت عربی میں بولا جاتا ہے ہائے میرا افسوس الا یوسف آ یوسف پر وَبْ يَدَّتْ اور سفید ہو گئی وَا اور یہ جو بیضہ ہے بے یہ زواد ہیزہ بیضہ اُدُو میں اندے کو کی شکل کو بیضہ کہتے ہیں بیضی شکل جیسے زمین کی شکل اصل میں جو بیضہ کا معنی ہے سفید اور اندہ جو ہے وہ سفید ہوتا ہے مرگی کا عام طور پر تو اس لیے اس کو بیضہ بیضہ کہا جانے لگا تو یہ بعض والے لوگوں نے شکل کے اعتبار سے اس کو بیضہ یا بیضی شکل کہہ دیا تو آخر میں جو تا ہے وہ تو مونس کی علامت ہے واحد مونس کی علامت وَبِيَدَّتْ وَسَفِيدْ ہو گئی اَيْنَاهُ اُن کی آنکھ اس کی آنکھیں این ایک آنکھ ہوتی ہے تو آئین کا معنی چشمہ بھی ہوتا ہے چشمہ سے بھی پانی پوٹتا ہے جیسے آنکھ سے نکلتا ہے مِنَالْحُدْنِ غَمْ سے حُزن جو ہے عام الحُزن غم کا سال حُزن غم کو کہتے ہیں فَهُوَا قَذِيم پَسْ وُو قَذِيمٌ اور وقفہ کریں گے جو قَذِيم پڑھیں گے بہت غم کو پی جانے والا تھا قَافَ ذُوَا مِنْ قَذِم تانس کی نالی کو کہتے ہیں اور قَذِيم جو ہے یہ غم پی جانے والا بہت غم سے بڑا ہوا بہا محاورہ تجمہ دیکھیں اور اس نے ان سے مو پھیر لیا اور کہا ہائے میرا افسوس ہائے يوسف پر میرا افسوس یعنی میں یوسف کے معاملے میں افسوس کرتا ہوں اور اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں سفید سے مراز بینائی چلی گئی کس سے غم سے اور اس کی آنکھیں غم سے نابینہ ہو گئیں آنکھیں چلی گئیں پس وہ بہت غم کو پینے والا تھا یہ عظم سے بھرا ہوا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے قالو انہوں نے کہا کنہوں نے بیٹوں نے تلہ ہے اللہ کی قسم تلہ اپنے کل پر سنوی پڑھا تھا یہ تا کا معنی قسم اور صرف اللہ سے پہلے لگتا ہے اللہ کی قسم تافتاؤ تو ہمیشہ رہے گا تا کے معنی تو فاتح حمزہ جو ہے یا فاتح یا کس کا منع ہوتا ہے کسی طرح کرنا یا ہمیشہ رہنا تا ذکرو تو یاد کرتا تو ذکر کرتا تا کے معنی تو ذال کافرہ ذکر کرنا یاد کرنا تو ہمیشہ ذکر کرتا رہے گا کس کا یوسفہ یوسف الاسلام کا تو ہمیشہ یوسف الاسلام کو یاد کرتا رہے گا حتی یہاں تک کہ تاکورا یا تو ہو جائے من اللہ ان حلاق ہونے والوں میں سے حالکین حلاق ہونے والے حلاق ہم ہم ارزو میں یہ لفظ بولتے ہیں حلاق کا من الحاق حلاق ہونے والے با مہاورہ ترجمہ سنیے انہوں نے کہا انہوں نے کون ہے انہوں سے بیٹوں نے بیٹوں نے کہا انہوں نے کہا اللہ کی قسم جو ہمیشہ کو یاد کرتا رہے گا اور آپ کی ملائے ہوئے نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا براہ مہربانی تھوڑی دیر بعد کوشش کی یہ گھل کر مرنے والوں مرنے کے قریب ہو جائے یا تو حلاق ہونے والوں میں کی ہو جائے یہ براہ مہربانی تھوڑی دیر بعد کوشش کی مرنے کے قریب ہونے سے بھی اگلی ڈگری ہے تو اگلی آیت دکھیں خالا کہا کس نے یاکوب علیہ السلام نے انما بے شک صرف عاشقو میں شکایت کرتا ہوں عاشقو کو دیکھیں شین کا آپ گاؤ یہ لگا دیں شکوا بن جائے گا میں شکوا کرتا ہوں شکوا بھی شکایت ہوتی میں شکایت کرتا ہوں بسی اپنی بے قراری کی چھوٹیے کی ضمیر اپنی بسا کا معنی پھیلانا بھی ہوتا ہے تو اس کا معنی بے قراری بھی غم بھی ہے وحزنی اور اپنے غم کی اللہ اللہ کی طرف وعالموں اور میں جانتا ہوں من اللہ اللہ کی طرف سے ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اگلی آج دیکھیں یا بنی یا اے میرے بیٹو یا بنی یا ذہبو اے میرے بیٹو تم جاؤ ذہابہ جانا ہوتا ہے نا ذہابہ کئی بار آپ نے پڑا ہے وعالی فاخر میں چمع کی علامت ہے فتحسسو پس تم سراغ لگاؤ پس تم ڈھونڈو سا کے مانی پس سا کے مانی تم آخر میں وعالی فجمع کی علامت اور روٹ ووڑ بچا ہا سین سین یہ جو اردو کا حص ہے ہم کہتے ہیں میری چھٹی یہ سے کہہ رہی ہے یا جو پانچ حصے ہیں سونگنا دیکھنا کچھ کرنا یہ بھی اصل میں فراغ ہی لگاتی ہیں نا جو حصے ہیں حواسے خمسہ جو ہیں یہ کسی چیز کا خود ہی لگاتے ہیں نا فتحسسو پس تم سب پراغ لگاؤ مین یوسف آ یوسف کا راقی ہے اور اس کے بھائی کا وَلَا تَيْسُ اور تم مایوس مت ہونا یہ یا صاحب نے کل بھی پڑا پرسوں بھی پڑا لَا مَتْ تَا کہ مانی تم وَاوَوَا لِفْا خرمِ جمع کی لَا تم مت مایوس ہونا مِر روحِ اللہِ اللہ کی رحمت راہو جو ہے رے وَاو ہا اس کا مانع رحمت بنانا جائے تو راہ ہا بھی تے بن جائے گا اور یہ اس کا مانع حبا بھی ہوتا ہے اس کا مانع جو روح الامین ہے جبریل کا لقب یہ وہی ورڈ ہے اِنَّهُ باب محاورہ ترجمہ سنے اے میرے بیٹو تم سب یوسف اور اس کے بھائی کا فراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں تو آئیے ہم اس کو مقصد تفسیر دیکھتے ہیں جب پچھلے سبق کو ساتھ ملائیں جب جائلہ گو رہا تھا باب کا یعقوب اور ان کے بیٹوں کا تو انہوں نے کہا تھا پچھلے سبق میں کہ تمہارے دلوں نے نفسوں نے یہ بات بنا لی ہے اور میں تو سبر ہی کروں گا اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے تو اب اس کے بعد انہوں نے ان سے مو پھیر لیا یعنی یہ ایک طرف ہو گیا اور افسوس کرنے لگے یوسف الاسلام کے بارے میں ان کا غم تازہ ہو گیا اور غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی ان کی بنائی چلی گئی تھی اور پھر لیکن وہ تھے ایسے پیغمبر جو صبر کا پیکر تھے اور صبر کرنے والے تھے غم کو پینے والے تھے انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی لوگوں کے پاس اپنے بیٹوں کے پاس تو کمال صبر کا مظاہرہ کیا بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ اپنے باپ کو کہنے لگے یوسف الاسلام کو یاد ہمیشہ کرتے رہو گے یہاں تک کہ کتنے تو اب سال ہو گئے تھے تو پھر بھی باپ نہیں بھولا تو ستیلے بیٹے ہیں یعنی ستیلے بھائی ہیں یوسف الاسلام تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس دکھ میں گھل گھل کر مرنے کے قریب ہو جاؤ گے یا پھر تم بیسے ہی فوت ہو جاؤ اس وقت تک تم یاد ہی کرتے رہو چھوڑو گے نہیں یوسف الاسلام کی باتوں کو یاد کرنے کو یو عقوب الاسلام نے کہا اللہ کے نبی تھے انہوں نے کہا میں تو اپنی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت اللہ ہی سے کرتا ہوں اور جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اللہ کی طرف محسوس یوں ہوتا ہے کہ اللہ نے ذریعہ سے تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں اور آگے فورن بات کہا کہ میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا فراغ لگاؤ کتنے سالوں کے بعد بھی کہہ دیا اور اللہ کی رحمت سے مایوت نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی مایوت ہوتے ہیں تو ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم غمگین ہو کر کیا کرتے ہیں رویہ کیسا اختیار کرتے ہیں کیا صبر کرتے ہیں کیا اپنا رجوع اللہ کی طرف بڑھاتے ہیں اور کیا اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یہ سوال یا نشان چھوڑ کر آج کا میں سبت مکمل کرتا ہوں ہمیں اپنے میں کامیاب ہوں سبحان عرب عرب عزت امہ یاسفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالم